ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شہزاد ساؤن کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شہزاد ساؤن کو سبسکرائب کریں کے لادلے حضور شیح الاسلام سید محمد مدنیم یا سرکار الشفیح الجلانی متعظله النورانی ان بزرگوں کی دعاوں کو اپنے سینے میں سمیتے ہوئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنی دعاوں سے اپنی خلافت سے نبازہ ہے سمہ الحمدللہ یعنی اولادِ نبی گلے باغِ مولا علی چمنِ فاطمہ کی مہکتی ہوئی گلی فرزندِ امامِ حسین یادگارِ غوثِ عظم جگر گوشِ غریب نواز عالمِ مستند سیدُ السند پیکری علم و عدب حضرت اللہ سمہ الحاج الشاہ سید محمد امین علی المعروف سید امین القادری صاحب قبلہ مددل اللہ النورانی جن کی بارگاہ میں عریضہِ حضوری پیش کروں گا جو عالمی شہرت یافتہ خطیب ہیں مقررِ شہرہِ آفاق ہیں عالمِ تم تراغ ہیں الحمدللہ اس عظم الشان بارگاہ میں عریضہِ محبت پیش کروں گا کہ حضرت اپنے زبانِ فیضِ ترجمان سے اپنے نورانی و ایمانی و حقانی بیان سے ہمارے اوسامین کے قلوبِ ذہان کو روشن و منبر کریں آئیے غریب نواز کے لادلے کا استقبال کر لیں غریب نواز کی محفل میں نعرہِ تکبیر سو رہے کی جاگرہ موقع آگیا ہے محبتوں کا اظہار کرنا ہے بیدار ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ غوثِ عظم فیضانِ غوثِ عظم فیضانِ خلیفہِ تاج المشایخ خلیفہِ شیخ الاسلام فیضانِ کچوشہ مقدسہ فیضانِ خانقہِ برکاتیا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ہر کام مخلسانہ ہے سید امین کا ہر کام مخلسانہ ہے سید امین کا کیا بےمثال جذبہ ہے سید امین کا ہر کام مخلسانہ ہے سید امین کا کیا بےمثال جذبہ ہے سید امین کا اور کہہ دو یہاں سیدوں سے کلیجہ سمحالیے کہہ دو یہاں سیدوں سے کہہ دو یہاں سیدوں سے کلیجہ سمحالیے لہجہ بھی شیر جیسا ہے سید امین کا لہجہ بھی شیر جیسا ہے سید امین کا کہتو یہاں سیدوں سے کلیجہ سمالیے لہجہ بھی شیر جیسا ہے سید امین کا اولاد مصطفی اولاد مصطفی مولا کائنات کے گلشن کے پھول سے پیغام مصطفی سنو آل رسول سے موسیقا موسیقا تکریم واجب الاحترام صدر محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مقصود علم صاحب و جمیع زویل احترام زویل احتشام باصفہ علماء کرام شعوراء استعاد موسیقا 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 ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا موسیقا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آہ کے ناکام تمنہ ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجا ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجا مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجا اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجا اور حضور سید العلماء فرماتے ہیں سید خستہ کو امید حضوری کب تھی سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدق جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجا صدق جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجا کیے محفل قطب الاقتعاب سید الاولیاء فرہن اتائے رسول سیدنا خواجا معین الدین چشتی حسن سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد میں اور اقائد و عامال کی اصلاح کے لیے آپ کے اس علاقے میں محلے میں عظیم الشان روح پرور محفل کا انقاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت اتا فرمائے آمین جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دین کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا جا رہا ہے دین کتنا اہم ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا یہ شرف صرف اور صرف امت محمدیہ کو نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان جو کئی قرآن کی آیتوں میں ہیں یہ آیہ کریمہ بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب کوئی نبی آ نہیں سکتا نہ آنا ممکن ہے نہ آ سکتا ہے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا یہ حضور کی خاتمیت کا اعلان بھی ہے اور کہاں جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس کے بعد کتنا بڑا اعلان کیا جا رہا ہے اور اللہ واقع انشاءت فرماتا ہے اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا نعمتیں لینے والا راضی ہوتا ہے لیکن یہ دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کو دینے کے بعد اللہ راضی ہو گیا اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا اس سے پتا چلا کہ دین اسلام کی اہمیت کتنی ہے افسوس صد افسوس آج امت مسلمہ کے پاس اللہ ماشاء اللہ پیسوں کی اہمیت تو ہے روپیوں کی اہمیت تو ہے طاقت کی اہمیت تو ہے قوت کی اہمیت تو ہے خوبصورت مکانات کی اہمیت تو ہے اچھے کپڑوں کی اہمیت تو ہے مگر دین کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت آج ہمارے پاس اللہ کے دین ہی نہیں جس دین کی خانتن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا جس دین کی خانتن حضرت نو کو زمین پر بھیجا گیا حضرت شیز کو زمین پر بھیجا گیا حضرت عبراہیم کو زمین پر بھیجا گیا حضرت موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اللہ اکبر اور جس دین کی خانتن مصطفیان جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے دینِ حق کے ساتھ اپنے محبوب کو اپنے نبی کو جلوگر فرمایا کیوں؟ تاکہ تمام عدیان پر یہ دینِ حق غالب ہو جائے غلب ہے دین کے لئے مصطفیان جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اگر آپ کو یہ بات معلوم کرنی ہے کہ حضرت نو نے جو کشتی بنائی جو مسیبت اٹھائی جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کے دین کی خاطر ابراہیم خلیل جو آگ نے ان کو جانا پڑا اللہ کے دین کی خاطر حضرت موسیٰ کو ہجرت کرنی پڑی اللہ کے دین کی خاطر اور پھر آخری نبی سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کو اسی دین کے غلبے کے لئے کتنی محنتیں حضور نے کی کتنی تکلیفیں اٹھائی کتنی مسیبتیں اٹھائی اللہ اکبر اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے سر سری طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آج دین کا جو حال ہم نے کیا ہے اور اللہ کے دین کو جو پیٹ کے پیچھے ہم نے ڈالا ہے اللہ اکبر شایدی کسی قوم نے ایسا کیا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ تو کریں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی خاطر حضور کے دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں اس دین کے غلبے کے لئے اللہ کے رسول کو زخمی کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مکان چھوڑ کر کے دارِ ارکم میں تشریف لے جاتے ہیں حضرتِ ارکم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنا ہوتا ہے ایک موقع وہ بھی آتا ہے اللہ کے حبیب کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے اور حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے ہوتے اللہ کے رسول کے گھر میں چولا نہیں جلتا اندازہ فرمائیں فرماتی ہیں چاند طلوع کر کے ختم ہو جاتا پھر طلوع کر کے ختم ہو جاتا پھر طلوع کر کے ختم ہو جاتا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر والے خجور اور پانی پر گزارا کرتے اس شان کے ساتھ اللہ کے رسول نے دین کے غلبے کے لیے محنت کی اور اس کے بعد پھر ہر دور میں غلبے دین کے لیے محنتیں کی جاتی رہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر اسی دین کی خدمت کے لیے اپنا پورا کمبہ کٹار دیا سرکار گوسی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکلات سے گزرے آپ کو محید دین کا لقب ملا جانتے ہیں سرکار گوسی آزم نے خجور کی پتیاں تک کھائیے اس دین کے غلبے کے لیے خجور کی پتیاں درختوں کی پتیاں اللہ اکبر اندازہ تو فرمائیں سرکار گوسی اتماب نے کتنی مشکلیں اٹھائی حضرت سیدنا امام احمد اتنے ہنبل نے کوڑے کھائے اس دین کی خاتل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل جانا پڑا اور جیل ہی میں سرکار امام اعظم کی شہادت ہوئی زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈے اکھاڑ دیئے گئے چہرے پر کالک پلی گئی اس کے باوجود بھی آپ نے غلبے دین کے لیے کوششوں کو ختم نہیں فرمایا سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا سنو کیا گیا ایک پوری تاریخ ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر آج ہم جن کی یاد بنانے کے لیے حاضر ہیں اللہ اکبر وہ سرکار گریب نواز خاجہ خاجگان فخر ہندوستان معین بے قسام معین ملت و الدین سرکار خاجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے اختی اصلاف کی ان قربانیوں کی تاریخ کو دہرایا اور کتنی مشکلیں اٹھائی اللہ کے دین کے لیے آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سرکار گریب نواز نے نبے لاہ کو ایمان کی دولت عطا کی لیکن اس نبے لاہ کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے لیے سرکار گریب نواز کو محنتیں کتنی کرنی پڑی شاید ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہو اللہ اکبر بادشاہ کے اوٹ بٹھا دیئے تھے اسی سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ساگر کو گھاگر میں سمیت لیا تھا لوگ اسی سے مسلمان ہو گئے تھے آئی کے میں اللہ ہوا اکبر کرامتوں سے سرف نظر کرتے ہوئے گریب نواز کی محنتیں اللہ کے دین کے قلبے کے لیے کیا تھی اس پر ایک نظر آپ کی متعلقی حوالے سے گزارنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا جو قومیں اپنی اصلاف کی قربانیوں کو بلا دیتی ہیں اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو قومیں اپنی اصلاف کی محنتوں کو رائے گا کر دیتی ہیں وہ کبھی عزت اور مقار کے ساتھ زمین پر جی نہیں سکتی دنیا کی ٹھوکروں میں آنے والوں دردر کے بھکاری بننے والوں دنیا کی ٹھوکروں سے کچلے کچل دیں دیے جانے والوں اللہ اکبر کبھی سوچا رسولِ آزم سے لے کر خاجہِ آزم تک اور خاجہِ آزم سے لے کر مجددِ آزم تک یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے اس کے لئے بزرگوں کی محنتیں کتنی ہیں ان کی کابشیں کتنی ہیں آج یہ آغاز کرتے ہیں بہت دیر تک میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا اس لئے کہ دو خطابات بہترین مجھ سے پہلے آپ سمات کر چکے ہیں بہت لمبا نہیں اختصار کے ساتھ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا احساس کرو ہم نے اپنے بزرگوں کو چند چیزوں میں رسومات میں باٹھ کر کے رکھا ہے غریب نواز کا مطلب اوٹ بٹھانے والے اور ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے والے بس اتنا ہی تصبر عوام کے ذہن میں ہیں اللہ اکبر وہ کرامتیں بالکل حق ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا مگر آؤ سرکار غریب نواز کی حوالے سے حضور سید العلماء سید آلِ مصطفیٰ مہرعیر وی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب سرکار غریب نواز کا ویسان ہوا توجہ سے سنے جب سرکار غریب نواز کا ویسان ہوا تو آگ کا کرتہ کئی کلو کا ہو گیا تھا اس کرتے کا وزن کئی کلو تھا بعض لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے میں کچھ لوگوں نے کہا سترہ کلو کا تھا بعض لوگوں نے کہا تئیس کلو کا تھا کبھی آپ نے سوچا کہ کرتہ اتنے کلو کا کیسے ہو سکتا ہے اتنا وزنی کسی کا کرتہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر اتنا وزنی ہو تو انسان اس کو کیسے پہن سکتا ہے جب حضور سید العلمہ مہرعیر وی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ حضور غریب نماز کا کرتہ جو آپ فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا ہو گیا تھا تو کئی کلو کے ہونے کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کیا ریزن تھا تو سرکار سید العلمہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مہین الدین جاؤ اور اسلام کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پہ لہراؤ جو کفرستان بنا ہوا ہے اس کو دار الاسلام بنا دو اس وقت سرکار غریب نماز مسجد نبوی کے اندر ایک محدث کی حیثیت سے حدیث کا درست دیا کرتے تھے آرام کی زندگی تھی راحتوں کی زندگی تھی عزت و وقال کی زندگی تھی مسجد نبوی میں حدیث کی مسجد سجا کر محدث کی حیثیت سے آپ طلبہ کو درست حدیث دیتے تھے لیکن جب اللہ کے رسول نے انشاءات فرمایا چاہ کر کہ اللہ کے دین کی خدمت ہندوستان کی سرزمین پر کرو ایک لباس پہن کر جو مدینہ منورہ سے چلے تھے سرکار غریب نباز نے اس کرتے پر پری زندگی گزار دی دوسرا لباس میں اثر نہیں آیا اور جب وہ کرتا پھٹتا تو اس کو پیون لگا دیا جاتا پھر پھٹتا تو پیون لگا دیا جاتا پھر پھٹتا تو پیون لگا دیا جاتا پیون پر پیون مسلسل لگانے کی وجہ سے اتنے پیون آپ کے کرتے پر لگ گئے تھے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا جب وسال کے وقت غسل دیتے وقت وہ کرتا نکالا گیا تو اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے اپنے اسلاح کی قربانی ان کو پتا ہونا چاہیے جب غریب نواز ہندوستان آئے اور جہاں آج کل اولیہ مسجد ہے پہلے وہاں پر بیٹھے بادشاہ کے اوٹ بیٹھتے تھے وہاں سے اٹھا دیئے گئے جب وہاں سے اٹھا دیئے گئے تو غریب نواز انا ساغر کے کنارے ایک درکت کے نیچے جا کر کے بیٹھتے ہیں اور جیپال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز کے پاس کوئی چھت نہیں تھی اجمیر شریف کے اندر ایک درکت کے نیچے برسوں گزارتا ہے اگر آپ اس سے بھی کوئی نعرے واضی والی افتگو کرامتوں کے حوالے سے سننے کے لئے آئے ہیں تو میں اس کے لئے آج معذرت چاہتا ہے کوئی کرامت پیش کرنے کی بجائے ان کی محنت کا احساس کرو اور نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے سوچو اگر بنارس کی سرزمین پر پانچ وقت کی ازان گونج رہی ہے تو اس مرد کلندر کی محنتیں کتنی تھی بے شکس اگر ہر گھر میں قرآن مکندستان کی زینت بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کسی کی قربانیاں کتنی تھی اگر آج ہر گلی کے اندر قرآن کی تلاوت کے لئے مقاتب کی انجمن سجی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اصلاف کی کاوشیں کتنی تھی اور آج ہر کی محنتوں کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں ایک درد کے نیچے غریب نواز برسو وہیں سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں کبھی راجستان جانا گرمی بھی کڑاکے کی ہوتی ہے کیونکہ پتھروں کی زمین ہے سردی بھی کڑاکے کی ہوتی ہے کیونکہ پہاڑوں کی زمین ہے اور بارش بھی توفانی ہوتی ہے تینوں موسم وہاں گرمی سردی بارش تینوں موسم بڑے دھماکے دار ہوتے ہیں آپ سے پشتا ہوں جب وہ مرد قلندر جسے غریب نواز کہتے ہیں درکت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا تو کیا گرمی نہیں آئی ہوگی کیا سردیاں نہیں آئی ہوگی کیا برسات نہیں آئی ہوگی اور اتنی مسئیبتوں کے ساتھ جس نے اللہ کے دین کی خدمت دی آج آپ سے پشتا ہوں چشتی کہلا کر قادری کہلا کر رزوی کہلا کر اشرفی کہلا کر برکاتی کہلا کر مداری کہلا کر وارسی کہلا کر ابو لولائی کہلا کر اور کیا کیا کہلا کر ہم نے اپنی ان بزرگوں کی خدمت کی کیا قدر کی ہے کبھی سوچا آج سردی کا موسم ہے جلسے کے اندر ہم کتنا اور لپیٹ کر کے آئے ہیں گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے بارش کے موسم میں کیا ہوتا ہے سوچو جب درخت کے نیچے جب برسات ہوتی ہوگی اس وقت تو گریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا جب کڑاکے کی گرمی ہوتی ہوگی اس وقت تو گریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا جب کڑاکے کی سردی ہوتی ہوگی اس وقت تو گریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا اور مقصد کیا ہے صرف ایک مقصد ہے اللہ کا دین اللہ کا دین اور صرف اللہ کا دین اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانا ہے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری کی بھانا ہے اب بتاؤ مسلمانوں دین کے لیے ہمارے اصلاف اتمی قربانیاتیں اور اس دن سے ہمارا رشتہ کتنا ہے تعلق کتنا ہے اگر آج کسی مسلمان کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں تو مسلمان کتنی آسانی سے کتنی صحابی سے کہتا ہے مولانا مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا آپ سے پشتا ہوں میری قوم کے جوانوں آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ کو موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے آپ کو فلم دیکھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے بلکہ اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ اگر جملے کان پر بار لگے تو معاف کر دینا لیکن ہماری ذمہ داری ہے حق بولنے کی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ بدفیلیاں کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا سن لو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے اگر آج اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ کا وہ دردنا قذاب جو جہنم کی آگ کے حوالے سے مجرموں کے لیے تیار کیا گیا ہے اللہ اکبر میرا اللہ تو مجرموں کو سلام کی ان پر نازل کرنا اور ان پر سلام نازل کرنا بھی پسند نہیں فرماتا وہ درشاد فرماتا ہے اللہ اکبر دین کا مزاق اڑانے والو جوانی کے نشے میں اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے دین سے بغاوت کرنے والو کہیں تاج کے پتے کھیل کر کہیں موبائی پر گیم کھیل کر کہیں جون کے اٹھوں کو آباد کر کے کہیں سنا کے اٹھوں کو آباد کر کے خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والو ایک دن وہ ضرور آئے گا جب روح کا بشتہ جسموں سے ٹوٹ جائے گا کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس کوئی منصب نہیں ہوگا نہ وہاں نہ سب کام آئے گا نہ قبیلہ کام آئے گا نہ علاقہ کام آئے گا نہ کاغش کی بنی بھی یہ ڈنگریہ کام آئے گی وہاں کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبك من الدنیا دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے دنیا سے صرف ایک چیز دنیا کی لے کر جاؤ گے جسے کفن کہتے ہیں کفن اور اللہ راضی ہے تو وہ کفن بھی کفن ہوگا اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی چہنم کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا چہنم کی آگ کی شکل اختیار کر لے گا نرم نرم قدوں پر لیٹ کر فجر کی نماز ترک کرنے والوں اور ماتے پر شکل تک نہیں آتا مجرموں کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارو گے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا اپنی شاہد کے مطابق قرآن کہتا ہے سلام قولم من رب الرحیم اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو اپنی شاہد کے مطابق دے گا لیکن سب بندوں کو نہیں کرے گا آگر شاہد فرماتا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَا اِجُحَ الْمُجْرِمُونَ آج مجرموں کو پاپیوں کو باگیوں کو الگ کر دیا جائے کبھی سوچا دولت اور مال کی محبت میں خدا سے بغاوت کرنے والوں جب خدا کا سلام آ رہا ہوگا اور ہمیں مجرموں کے حیثیت سے اللہ نہ کرے چھانت دیا جائے ہمارا کیا بلے گا اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو دین کی اہمیت بھول گئے دین کی تناہم ہے حضور علیہ السلام نے اپنے دندان شہید کی اس دین کے لیے کروا دی اپنے دین کے لیے حضور کے گالوں میں کڑیاں گھز گئی زخمی ہوئے اس دین کے لیے اپنا خاندان اور قبیلہ لٹا دیا اس دین کے لیے محنتوں کا احساس کہاں کہاں ہے محنتوں کا احساس اتنی آسانی سے یہ دین نہیں ہے جب مسجدیں بیران ہوتی ہوگی تو گریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب سال سال دو دو سال تک کے مسلمان قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوگا اس وقت تو گریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کبھی سوچا کون سے چشتی ہیں ہم کون سے قادری ہیں ہم صرف ٹوپیوں کے رنگ بدلنے سے کسی کو قادریت اور چشتیت نہیں نہیں دی قادریت اور چشتیت تو اللہ کے رنگ کا نام ہے قرآن کہتا ہے سبغت اللہ سب سے اچھا رنگ اللہ کے رنگ ہے اگر رنگ نہ ہے تو اللہ کے رنگوں میں نہ اللہ کے رنگ میں رنگوں اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے اور یہ قادریت چشتیت نقشبندیت سروردیت کیا ہے رفایت یہ سب اللہ کا رنگ ہے اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی بستر پہ پڑا ہوا نظر نہیں آتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آؤ آشک رسول اور میں یہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں ذمہ دار علماء موجود ہے آپ مجھ سے بہتر آشک رسول ہیں مجھے آپ کے آشک رسول ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن شائری دنیا اور ہے اور حدیث کی دنیا اور ہے اگر شورا یہاں موجود ہے تو وہ برا نہ مانے برا نہ مانے جو لوگ چہرے پر داڑی کا پوجھ بھی برداش نہیں کر سکتے انہیں عشق رسول کا دعویٰ کیسے زیب دے سکتا ہے ہمارے دادا مرشد حضور سیدی مفتی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب کسی کو بغیر داڑی کا دیکھتے تھے تو کہتے تھے تُو عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے آپ اپنے مقصود لب و لہجے میں کہتے تھے تُو عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے عورتیں تو چوڑیوں کا اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں درجن درجن بھر چوڑیوں کا بوجھ عورت اٹھا لیتی ہے اور تُو داڑی کا بوجھ بھی اٹھانا ہی پاتا آپ بتائیں اُشاہ کون ہوتے کیسے ہوتے جو داڑی کا بوجھ بھی اٹھانا سکے عشق مصطفیٰ میں جن کا عشق رسول اتنا کمزور ہو کہ عشق رسول ان کو بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہ لے جا سکے اتنا عشق رسول جن کا کمزور ہو کہ ان کا عشق ان کو نیم سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جاتا ایسا عشق اس کو جندت تک کیسے لے جا سکتا ہے ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی راب کی دلحل کو چھڑوا کر سر کٹانے کے لیے ویدانے اہت تک لے کر کے گیا تھا ہم کون سی عشق رسولیں آئیے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں جب موت سے آنکھیں بن ہوگی کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سن رہے ہو سن لو کون کیا کر لے گا اور آج تو آپ کہتے ہیں نا اِم مولویوں کو کیا سمجھتا ہے بلکہ کہیں تو ماذا اللہ استغفر اللہ یہاں تک لوگ گھمڑ میں کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولوی ہمیں کیا بتائیں گے لا الہ الا اللہ امام اہل سنت فرماتے ہیں علماء حق کی توہین اس نیت سے کی جائے کہ وہ علم کے باری سے اللہ کے رسول کے تو عالم کی توہین کفر ہے عالم کی توہین علماء لوگ یہ تو دکیانوسی خیال کے لوگ ہیں یہ تو پرانے یاد رکھنا حضور غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک شخص مرا اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کی قبر میں جب اس کو رکھا گیا تو لوگ کبلے کی طرف قبر میں اس کا مو کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن اس کا مو کبلے کی طرف کبھی نہیں ہوا ایک صاحبِ کشف گزورتے فرماتے ہیں اس کا مو کبلے کی طرف قبر میں کبھی نہیں ہو سکتا یہ جیسے مو والا ہے ویسی اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو ایسی لوگوں نے پوچھا کیوں کہاں یہ دنیا میں جب بھی علماء اور مشایق کو سعداد کو دیکھا کرتا تھا تو گھمن کی وجہ سے ان سے مو پھیر لیتا تھا جو دنیا میں علماء مشایق اور سعداد سے مو پھیرتا تھا آج مرنے کے بعد قبر میں اس کا مو کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا کیا سمجھتے ہیں دولت کے نشے میں اتنے نہ بگڑو کہ فیرون بن جاؤ دولت کے نشے میں اتنے نہ بگڑو کہ یہ نمرود کی یاد تازہ کر دو کہاں ہے نمرود کہاں ہے فیرون اللہ کے بن دو ایک دن موت ہے موت قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَا اگر تم مضبوط قلعے میں جان کر کے چھپ جاؤ وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی موت سے چھٹکارہ نہیں ہے موت آئے گی اور ضرور آئے گی اور سنو جب موت آئے گی تو موت سے آنکھیں بند ہوگی تو سیدنا مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی و جھول کریم فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھیں موت سے بند ہوگی تب اس کی آنکھیں دل کی کھلے گی تو اس کو لگے گا کہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا یہ میری بیوی یہ میرے بچے یہ میری دولت یہ میری دکان یہ میرا مکان میرا یہ میرا وہ میرا وہ یہ سب آنکھیں کھلے گی تب آدمی سریف پشتائے گا حسرت کرے گا روتے روتے آیا تھا روتے روتے جائے گا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے رشتے دار اس پہ روتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے مجھ پہ نہ رو اپنے آپ پر رو اس لیے کہ دنیا نے مجھے مکر کیا دنیا نے مجھے دھوکہ دیا دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہو نماز چھوڑتے ہو چوریاں کرتے ہو ماں باپ کا دل دکھاتے ہو بیوی کو مارپیٹ کرتے ہو جوانی کو ایاشی اور آوارگی کے لئے وقف کر دیا ہے فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہو تو آئیے حدیث سنیے شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شورِ آفاق تصورت کی کتاب قوت القلوب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث اس حدیث کو کچھ یاد رہے نہ رہے میری تقریر سے آج اس حدیث کو دل پہ لکھ کر جانا میری بہنیں بھی موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کے درمیان کچھ ایسے بھی شیر دن لوگ آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ اور آپ خوش فہمی میں مقتلا ہوتے ہو آج تو میں امین القادری کو دیکھ کر کیا رہا ہوں نازم صاحب نے کہا انہوں دیکھو دے جنت جنتی ہو جاؤ میں کہتا ہوں اللہ سے درو جن کے چیرے دکھا کے جنت بات رہے ہو ان کے جنت میں جانے کی گیارنٹی کیا ہے وہ بتاؤ 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 ہے کسی کے ایمان پر خاتمے کی گیارنٹی جب نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے جب لوت علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے جب ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بچو کی شکل میں جہنم میں جا سکتا ہے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر یہود نصارہ اور مشرقین کی تہذیب میں غرق ہو کر جنت کے خواب دیکھ رہے ہو اور جنت جلسوں سے تقسیب ہو رہی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو روتی تھی تو ڈپٹے میں آنسو پوچھتی تھی صبح ہوتی تھی تو ڈپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے ڈپٹہ دھلنے کے بعد عورتیں نچوڑتی ہیں اور پانی نکلتا ہے اممہ عائشہ پاک کے ڈپٹے سے آنسو نچوڑے جاتے تھے صبح کے وقت اممہ عائشہ کوئی معمولی عورت ہے الزام لگتا ہے اللہ جس کی طہارت کی گواہی قرآن میں نازل کرتا ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ہم سنویوں کی اقینے میں بستر آئیشہ دور سے افضل ہے اس لیے کہ دور پر موسا جاتے ہیں اور دور پر قرآن آتی ہیں بستر آئیشہ وہ ہے جس پر جانے موسا ساہت بہت رسول اللہ پہ ہیں اور وہاں قرآن نازل ہو دنیا میں کوئی عورت ایسی تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ پوری کائنات میں خاتون ہیں جسے آئیشہ صدیقہ بنت صدیقہ پر کہا جاتا نعرے ربی نعرے رسالت حضرت اللہ با سجد مین القادری صاحب تبلا فیضان غریب نواز اصلاح معاشرہ کانفرنس چہرے دیکھ کر یقینا جنت ملتی ہے نیکن وہ ہم لوگ نہیں ہیں پڑی معذرت کے ساتھ وہ ہم لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو سیئی تھوڑی تھوڑی دیر ہے ایک بار دنوشی دونوں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین آپ مجھے عاشق رسول کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی عاشق رسول کہوں کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ کیا ہے جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے ہے نا حضور تاجی شریعہ نے بڑی اچھی بات دی جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخش ہے پیا وہ راگ نہیں اچھی بات تو پی کی ہے نا تو اب پی کا کیا اعلان ہے بیا کیا فرما رہا ہے پت کا کیا اعلان ہے حضور کیا فرما رہے ہیں چانے وفا جائنے کائنات اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں شیخ ابو تالی مکی قوت القلوب میں لکھ رہے ہیں دل کے کانوں سے سنو مسجدوں کو ویران کرنے والوں اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں دل کے کانوں سے سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے شیخ ابو تالی شیخ ابو تالی لکھ رہے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے بطور مفہوم آقا فرما پہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹا مطلب جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات نہیں سو سکتا جب سب سو رہے ہوں گے تو وہ مسلح پہ رو رہا ہوگا وہ تحجد پڑھ رہا ہوگا وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا یا تو شب اول میں پڑھ رہا ہوگا یا تو شب آخر میں پڑھ رہا ہوگا لیکن وہ پوری رات عاشق سو نہیں سکتا اب آپ سے پوچھتا ہوں علماء سے پوچھو فجر کی نماز رات کو ہوتی ہے یا صبح ہوتی ہے آقا فرما رہے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں رات کو رت جگہ نہ کرے رات کو عبادت نہ کرے رات کو آنسو نہ بہائیں رات کو اہو بکا نہ کریں تو وہ بندہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں تو جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے ارے رات تو راتیں صبح بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو آپ کو تھپکیاں دے کر سلا رہے ہیں میں ان کے لئے کچھ نہیں کہتا لیکن آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے اے ایمان بالو اپنی آپ کی فکر کرو مال کام نہیں آئے گا دولت کام نہیں آئے گی دوست کام نہیں آئے گے اچھے مکانات کام نہیں آئے گے آخرت کی فکر کر لو قرآن کہتا ہے اے ایمان بالو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے لئے کیا بھیج رہے ہو اس کی فکر کرو سرکار غریب نواز کی پوری عمر ہو ستین سال کی ہوئی نائنٹی سیون ایئرز ابتدا کے ستائیس سال سوتے بھی تھے جاتے بھی تھے آخری کے ستر سال غریب نواز نہ کبھی دن کو سوئے نہ راہ کو سوئے صرف عبادت میں ہوتے تھے سوتے ہوئے ان کو نہیں بابا کتب کہتے ہیں میں نے ان کو کبھی زمین پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا میں نے کبھی ان کو بس طرف پہ نہیں دیکھا اب لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہیں یہ مولان لوگ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے ہیں اصل میں عشق کیا ہو تو بات سمجھ نہیں عاشق کی بات عاشق کو سمجھ نہیں آسکتی ہے عوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں کچھ لوگ مزاپ اڑاتے ہیں سننی تو قصے گڑھتے قصے نہیں گڑھتے تمہاری ہوا بھی وہاں تک خاک نہیں جا سکتی اہلِ عشق تک تم تو مکتبہ فکر میں الجھے ہوئے ہو تمہیں مکتب میکدہ عشق کا کیا دستور پتا یہ دستور تو میکدہ عشق والوں کو پتا ہے جسے کائنات میں اہلِ سنت کہا جاتا ہے اکل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میکدے میں آتب پتا چلے گا عاشق آسان زبان میں سمجھ لیں یہاں سے بہت سارے لوگ کام دھام کے لئے کلکتہ جاتے ہوں گے دلی جاتے ہوں گے سعودی تک جاتے ہوں گے جا کے دیکھو دو دو چار چار پانٹمہ سال سعودی میں کام کرتے ہیں ایک انسان تھنک کر آیا موٹ تھا ابھی سو جاؤں گا توجہ ابھی سو جاؤں گا جیسی بستر پہ لیٹا گڑیا یاد آگئی اکلوتی بچی چھوٹی سی بچی یاد آگئی بتاؤ ہزار تھکن کے بعد نیند آتی ہے کروٹیں بدلتا رہتا نیند نہیں آتی نادان بچی کا عشق ہے بچی یاد آتی ہے اتنی تھکن کے بعد نیند نہیں آتی جس نے آمینہ کے لال اللہ کے محبوب سے عشق کیا ہو پھر اس کو رات رات بھر گفلت کی نیند کیسے آسکتی ہے تو نکلو اور یہ جو جوانی کو آوارگی کے راستے پہ لگا دیا ہے یہ غیروں کی سازش ہے اگیار کی سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے کہ تمہیں کسی طرح سے تمہارے دین کے قریب نہ جانے دیا جائے کیونکہ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان مسلمان بن جائے گا جس دن مسلمان مسلمان بن جائے گا اس دن دنیا کو کہیں پھکانا نہیں ملے گا وہ آپ کے ٹائلنٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوف زدہ ہیں نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں نہ آگے بڑھنے دینا چاہتے ہیں نہ تمہیں دولت کمانے دینا چاہتے ہیں نہ تمہیں دین کی طرف آنے دینا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس دن مسلمان بیدار ہو جائے گا اس دن کسی کو کئی پناہ نہیں ملے گی اس لیے وہ آپ کو آپ کے دین کے قریب آنے نہیں دینا چاہتے ہیں کھلونا دے دیا ہے موبائل کی شکل میں انٹرنیٹ کی شکل میں فلا فلا جو ہے وہ آلات کی شکل میں جرائم کی شکل میں گناہ کی شکل میں اللہ کے بندوں یہ جو فکر ہو گئی ہے کہ جوانی آوارگی کے لیے ہے عیاشی کے لیے ہے عیش کے لیے ہے موجو مستی کے لیے ہے ایسا ہرگز نہیں ہے جوانی عبادت کے لیے ہے اگر جوانی کو صحیح انجوائے کر کے آخرت کو سجانا ہے تو عابد بنو گناہ سے بچو گناہ سے توبہ کرو اللہ کے سچے نبی ارشانت فرماتے ہیں کہ دن کو عبادت کرنے والا میری امت کا جوان بوڑوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے مرسلین کو لوگوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے رسولوں کو لوگوں پر فضیلت ہے ورسے عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے آخر ارشانت فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں گناہ سے بچتا ہے اللہ تمارک و تعالی اس کو ستر صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے صدیق کا درجہ شہید سے اور ولی سے بھی بڑا ہے صدیق کا درجہ شہید اور ولی سے بھی بڑا ہے جو جوان گناہ سے بچے گا اللہ اسے ایک دو نہیں ستر صدیقوں کا ثوابتہ فرمائے گا کیوں گناہ کرتے ہو کیوں گناہ کرتے ہو جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے آئیے لوگ آئیں گے آپ کو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش گناہ نہیں کرنی گناہ یہ بھی آپ کو کہوں گا نیکیوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی بجائے گا اسلام یہ چاہتا ہے کہ گناہ سے بچنے پہ فوکس کرو کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا فرق کیا توجہ کرو نیکی کرو تو قرآن کہتا ہے اسی کی مثلوں دس نیکیاں اور ملے گی یہ نیکی ہے اور گناہ سے بچو تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرہا یعنی گناہ سے بچ گیا اللہ اس کو دو دو جنتیں عطا فرمائے گا یعنی گناہ سے بچنے پہ جنت کی بشارت امام المتقلمین اللہ نقی علی خان علی رحمہ جو امام اہل سنت کے استاد بھی ہیں اور والد بھی ہیں وہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا جنتوں میں جنت جسے جنت نعیم کہتے ہیں تو صحابہ اکرام نے پوچھا میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں کچھ خلاصے کے ساتھ صحابہ نے پوچھا آتا یہ جنت نعیم کس کو ملے گی تھوڑا توجہ کر لے آپ شور نہیں کریں بہت خوبصورت بات کہی جائی تھا بہت مجھے آپ کے کھڑے ہونے کا حساس ہے گلی تنگ ہو چکی ہے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے میں کہوں گا بھی نہیں بیٹھنے کے لئے تقریر ختم کر رہا ہوں لیکن سن لے تھوڑا سا جنت نعیم حضور نے جنت نعیم کا ذکر کی دیکھو میں آپ کو یہ بات بتا دوں جب میں تقریر میں کہتا ہوں کہ گناہ کروگے تو جہنم ملے گی نیکی کروگے تو جنت ملے گی تو معاذ اللہ میں آپ کو مایوس کرنے کے لئے نہیں کہتا نواز نہیں پڑھوگے تو جہنم میں جاؤ گے میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں حضور کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نواز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے اس وادی کو جبب الحزن کہتے ہیں وہ کواں ہے اور اس کے اندر ایک بچو ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا تو ستر سان تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا صاحبہ نے پوچھا حضور ہوتھ کس کو ڈنک مارے گا تو فرمائے جس نے جان مجھ کے نماز ترک کی ہوگی وہ جبب الحزن میں ڈالا جائے گا اور بچو اس کو ڈنک مارے گا کھیت کا بچو ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر پاتے جہنم کا بچو پہلے تو جہنم ہی میں ڈال دیا جانا کتنی بڑی ناکامی ہے تو جہنم میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں سمجھتا کہ بے نماز کافی رو گیا ماذا اللہ میں اپنے بزرگوں کے افکار کا پابند ہوں ہنفی ہونے کا مجھے لحاظ ہے ہم کیسے بات کہہ سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کچھ بھی کرو ہم ہیں تو یہ بات یاد رکھنا وہ آپ کا دوست ہے شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے جو آپ کو اللہ سے گافل کر رہا ہے شیطان کی پہچان یہ ہے جو آپ کو خدا کا بے باق بنا دے اور گدار بنا دے کسی بھی شکل میں آئے سمجھ لو کہ شیطان ہے شیطان کو پہچانو اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے اور یہ بات میں بنارس والوں کے خوف سے کہنا چھوڑوں گا نہیں اگر وہ پیر کی شکل میں کہہ رہا ہے کہ جو چاہے کر میں ہوں بچانے کے لیے شکل پیر کی ہے بات شیطان کر رہا ہے یہ بات یاد رکھنا میں کسی پیر کی توہین کرنے نہیں آیا میں بھی پیر رکھتا ہوں اور پیروں کا اتنا احترام بھی جانتا ہوں جس دن سے بیعت ہوا ہوں میں نے اپنے مرشد کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ پیر ہے ہی نہیں وہ مرشد نہیں یہ وہ رہزن ہے جو کہتا ہے سوت کا دندہ کر بچا لوں گا نماز نہیں بھی پڑے تو بچا لوں گا نماز کی کیا ضرورت ہے یہ تو مولویوں کا کام ہے کیا اللہ پر وروسہ نہیں ہے کہ اللہ رحیم و کریم و غفار ہے میں کہتا ہوں کیا یہ بات امام حسین کو حضور میں نہیں بتائی تھی تیرا پیر جتنا مضبوط ہے امام حسین کے نانا کی طاقت کا عالم تو دیکھ ان کے عشان عبرو کی شان کا عالم یہ ہے ایک میں کیا میرے اس جاں کی حقیقت کی ادمی مجھ سے سولا کو کافی اشارہ دے رہا اگر وہ اشارہ کر دیں تو ہم جیسے کروڑوں نکموں کو اللہ بے حساب جنت اتا فرما دیں لیکن اس لیے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا مخاطب ہو کر فرمایا تھا آقا نے فرمایا اے بدو حاشیم عمل کرنا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے ہیں اور تم صرف نصب لے کر آو جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا پھر حضور کے خاندان والوں نے کتنی عبادت کی دیکھ لیں پوری تاریخ اٹھا کر جتنی عبادت حضور کا خاندان کرتا رہا کوئی خاندان میں اتنے پریزگار اور عبادت گزار آپ کو نظر نہیں آئے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کس خاندان کا بداؤ نبے لاکھوں جس نے ایمان کی دولت عطا کی ہے جو ستر سال تک زمین پہ پیٹ نہیں لگایا کس خاندان کا ہے تلوار کے تیتیس اور نیزوں کے بتیز زخم جس نے اپنے وجود پر اٹھا کر کے لہو لہانو کر اس وست بھی خاندان بیٹے بیٹی بیوی کی پرواہ کیے بغیر جس نے پیشانی کو سجدے میں رکھا وہ کس خاندان کا ہے دنیا پکار کا کہتی ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لے زین العابدین کس خاندان کا فرد ہے مجھے بتائیں سید سجاد کس خاندان کی فردوں کو کہا جاتا ہے امام زین العابدین کا نام لیتے ہو زین العابدین نام نہیں ہے سید سجاد نام نہیں ہے ان کا نام علی ابن حسین ہے زین العابدین اس لیے کہتے تھے کہ کبھی تین سو کبھی چار سو کبھی سات سو نفلی نمازیں پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ صرف عابد نہیں ہے بلکہ یہ تو عابدوں کی زینت ہے ان کا نام زین العابدین پڑھ گیا یہ صرف سجاد نہیں سید سجاد سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو اور سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار تو جوانی میں جرم مت کرو میں یہ بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا اٹھارہ سو ستاون کے بعد والوں نے مشکل بنا کر پیش کی ہے اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی ہمارے شاعر اور ہمارے ناظم باز آپ نہیں باز ناظم پیش کریں پھر جنت کا تصور کیا ہے اصل تصور جنت کا وہ ہے جو اہل سنت کے امام نے پیش کیا کیا کہتے ہیں نہ اتنی سستی نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان نہ اتنی مشکل تو پھر اعتدال کا تصور کیا ہے تو میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا اتنی دیکھیں جنت کا تصور اصل کیا ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا مگر ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ بھی کھا لیے وہ تو جنت سستی بیچ رہے ہیں مگر اس کی کوئی قیمت ہے اور وہ قیمت ہمارے پاس اس کی قیمت کیا ہے سجدیں اس کی قیمت ہیں تقوی اس کی قیمت ہیں پریزگاری اس کی قیمت ہے اب وہ قیمت ہمارے پاس ہے نہیں تو بتاؤ ہم اس قیمت کو ادا کر سکیں گے بتاؤ تو صحیح اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاور فل کوئی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم بچا لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کئی نہ کئی وہ ڈنڈی مار رہے ہیں آپ کا مخلص نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھنا آپ کو کوئی دیندار کہے تباب دیندار ہوں گے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ مذہب اسلام میں اللہ نے کسی کو دین کا ٹھیکے دار نہیں بنایا دیندار وہی ہوگا جس کو اللہ دیندار کہے دیندار وہی ہوگا جس کو رسول اللہ دیندار کہے عاشق رسول وہی ہوگا جس کو رسول اللہ کہے عاشق رسول وہی ہوگا جس کو اولیاء اللہ کہے میرے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس لیے عمل کی طرف ایمان اللہ نے دیا ہے سنیوں عمل کی طرف تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ستر سال تک نہ دین کو سوئے نہ لاتا عبادت کرتے توبہ کرو گناہ چھوڑ دو نیکیوں کی طرف آ تو وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو سننے کے لیش میں کسی بھائی نے گفتگو کر دی وہ بات رکھ گئی امام المتقلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشنا میں ایک حدیث لکھتے ہیں جس کو میں تھوڑی اپنی شرعہ کے ساتھ باز کر رہا ہوں حضور نے جنت نعیم کا ذکر کی جنتوں میں جنت ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں صحابہ کو نے جب سنا جنت نعیم حضور جنت دیکھ کر آئے تھے تو جنت نعیم کا ذکر کیا عرض کی حضور یہ جنت نعیم کس کو ملے گی کتنی سستی ہے جنت کس کو ملے گی آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور انسان کی نظر اس پہ پڑ جائے توجہ کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور انسان کی نظر اس پہ پڑ جائے اور اس تصبر سے وہ نظر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی خوبصورتی پر نظر پڑتے وقت یہ تصبر آئے اللہ دیکھ رہا ہے اگر وہ گناہ سے بچ گیا اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم کا حق دار دیتا ہے ایک گناہ سے بچا عورت کو دیکھنے کے گناہ سے جنت نعیم کا حق دار ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا عورتوں کو دیکھتا رہا فلمیں دیکھتا رہا مزرگان دین شیخ عبداللہ موس بھی فرماتے ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالے گا مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ تیبہ نہیں آئے گا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں مرے گا کون کیا دیکھتا ہے موبائل میں وہ ہر آدمی خود جانتا ہے لیکن اپنی موت کو یاد کرو بات اینڈ کرتے ہوئے آج مسلم جوانوں کو تعلیم سے ہٹا کر دین سے ہٹا کر شریعت سے ہٹا کر الجھا دیا پاپ میں جرائم میں اور اس کا نقصان کیا ہے آج ہمارا جوان آنکھوں کو گندہ کر چکا پاپی بن چکا مجرم بن چکا اس کو احساس ہی نہیں ہے قوم کہاں جا رہی ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے میں نے کام دھندا بھی کرنا ہے اس کو احساس ہی نہیں میں نے شٹڈی بھی کرنا ہے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں لوگ آپ کو آپ کے ٹائلنٹ سے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں نہیں پڑھنے دینا چاہتے آپ دیکھو لڑکیاں آگے نکل رہی ہیں لڑکیاں ہمارے پیچھے ہیں لڑکیوں کے مرتد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتی یہ بتو گناہ کے اندر وہیں کے وہیں رہ جاتا آگے پڑھنی پاتا پھر کیا ہوتا ہے میرے میار کا ڈاکٹر کون جب ڈاکٹر نہیں ملتا تو پھر اس کا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے مسلم تو مسلم پھر وہ کسی منکر اسلام کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیتی یہ سب ہو رہا ہے اگر ارتداد سے قوم کو بچانا ہے تو واتسپ پر صرف درد بھری پوشٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا میدان عمل میں آنا پڑے گا میدان عمل میں قدم رکھنا پڑے گا آپ کو بھی تعلیم کے میدان میں اتنا مضبوط بننا پڑے گا آج نوجوان بہت بہراروی کا شکار ہے آئیے جب ہندوستان کے بادشاہ نے یہ دیکھا ہر دن سرکار گریب نواز کے لوگ ہلکا بگوش ہوتے جارے ہیں لوگ دن بہ دن اسلام قبول کرتے جارے ہیں گریب نواز کی تعلیم بڑی خوبصورت تھی میں بار بار یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ آپس میں بات نہ کریں اگر آپ پرگرام خراب کرنے آئے تو مجھے کوئی اطراز نہیں لیکن تھوڑا سا توجہ بڑھتی ہے میرے بھائی آپ نہ کہیں کچھ نہ کہیں سن لسلیم بہت دیر نہیں تھوڑی دیر کی بات ہے غریب نواز کا بیان بہت خوبصورت ہوتا تھا ایک بات پہلے آپ کو بتاؤں صوفیہ کے یہاں توڑنے کا تصور نہیں تھا صوفیہ کے یہاں جوڑنے کا تصور تھا سچا صوفی وہ ہے جس کی دو علامتیں ہیں نمبر ایک خود کا دل سمار لیتا ہے اور دوسروں کا دل سنبھالتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے باقی اس کو صوفی کہیں یا نہ کہیں سچا صوفی وہی ہے حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو غریب نواز کی تعلیمات سے متاثر تھے غریب نواز کے پوتے پر پوتے مریدوں میں تھے ان کا ایک مرید تھا توجہ کرنا سنیوں بڑا خوبصورت پیغام ہے اصل سنیت کیا ہے وہ سنے یہ صوفیہ کی بیان کردہ سنیت ہے جس کو امام اہل سنت نے چودویں صدی میں ترجمانی کر کے پیش کیا ہے چودویں صدی کا مجدد ہمارا امام جس نے صوفیہ کی سنیت کو جدید دور کے لبادے میں پیش کیا ہے امام اہل سنت نے کوئی نیا مسئلک نہیں پیش کیا صوفیہ ہی کا مسئلک پیش کیا کیا فکر تھی خاجہ نسیر چلاک دہلوی کے پاس ایک مرید آتا ہے حضور میں لوہار ہوں اور میں لوہے کی چیزیں بنانا جانتا ہوں سرکار یہ کیچی میں نے آپ کے لئے لائی ہے فرمائے بیٹا تو لوہار ہے لوہے کی چیزیں بنانا جانتا ہے لوہے سے کیچی ہی نہیں بنتی بیٹا سوئی بھی تو بنتی ہے نا جی پیر صاحب سوئی بھی بنتی ہے بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں ہمارے پاس کیچی نہ لائے کرو ہمارے پاس سوئی لائے کرو کیوں اس لئے کہ کیچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں دو کو ایک کرنے گریب نواز نے یہی کیا چاکو لے کر آرہے ہیں مار ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اٹھ کے جاؤ پانی بن کیا جا رہے ہیں لیکن گریب نواز کیا کر رہے ہیں سریف پیار دے رہے ہیں بڑے بڑے مناظرے کے لئے آتے تھے مشرقین منکرین اسلام ہم آپ سے مناظرہ کریں گے گریب نواز کیا کہتے تھے بہت تھک کر آئے ہو جاؤ پہلے آرام کر لو کھانا کھالو پھر کل دیکھا جائے گا حضور گریب نواز کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ اخلاق سے متاثر ہو کر مناظرہ کیے بغیری لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے کتنی خوبصورت تعلیمیں گریب نواز کی گریب نواز اب سننیں گریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے جو انسان کا دل خوش نہیں کر سکتا وہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے توجہ ہے یہ تعلیمات ہیں اپنے بزرگوں کی آج تو پڑوسی سے لڑتے ہوں بہن کا حق ادا نہیں کرتے اس کا خصہ لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہوں ہر سال عمرہ کو جانے جناب جی مخیر قوم و ملت کہلانے ہیں بہن کا عصہ کھا کے بیٹھا ہے اللہ نہیں ملنے والا بھائی کا عصہ دبا کے بیٹھا ہے اللہ نہیں ملنے والا اللہ تک پہنچنے کا راستہ کونسا ہے لوگوں کے دل سے اگر آپ لوگوں کا دل خوش نہیں کر سکتے ہاں اگر یاد رکھنا مہا یاد رکھ جو رسول اللہ کا گستاق ہے پھر اس کا دل تو دل ہی نہیں وہ تو گوشٹ کا لوتھڑا ہے دل ہمیشہ وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور ہو اس لئے میری گفتگو کا مفہو میں مخالف مراد مت دینا اب میں کن دل کی بات کر رہا ہوں وہ دلوں کا پچھی طرح ہمارے یہاں دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا اور جس دل میں حضور کی بیعتبی اور گستاقی کا شیطان جنم دیتا ہے تو پھر ہمارے نزدیک تو وہ گوشٹ کا لٹکتا ہوا لوٹھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دل نہیں ہو سکتا یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا تو عرض کیا کر رہا تھا غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں کے دل سے ہو کر خدا تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے اللہ تک پہنچنا ہے دل خوش کرو اس کے لئے غریب نواز نے کیسے دل جیتے ایک کسان آیا غریب نواز نے ایک کسان آیا حضور بادشاہ کے نمائندوں نے مجھ پہ زیادہ ٹیکس لگا دیا میں بھر نہیں سکتا میں نہیں بھر سکتا تو کیا کریں سنائیں کہ آپ کے مرید کا مرید ہے بادشاہ اگر آپ ایک لیٹر لکھ دے خط لکھ دے تو میرا کام بن جائے فرمایا ایسا نہیں میں خود چلوں گا تیرے ساتھ دلی تک اور تیری سفارش کروں گا چل میرے ساتھ تاریخ گواہ ہے غریب نواز ایک غریب کسان کی مشکل کو حل کرنے کے لئے اجمیر شریف سے دلی تک کا سفر پیدل تیکھتے آپ دن کو کیا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں حضرت پریشان ہوں جاؤ اللہ دور کر دے پریشان میرے بھائی یہ صرف دعاؤں سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی اللہ کے رسول کی بھی سننا تھے عملی طور پر حصہ لینا اگر سب دعائیں کام بناتا دعا بہت قیمتی ہے مگر حضور علیہ السلام صحابہ کا قرض کی مدت بڑھانے کے لئے یہودیوں کے دروازے تک گئیں اور اگر ٹائم ہوتا تو میں ان حوالوں کو پیش کرتا لیکن وہ وقت نہیں تو جو ابھی ہمارے پاس آتا ہے ہم دعا دیتے ہیں کتنے بڑے دعا والے بننے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر جانے دعا کون ہو سکتا ہے حضور بھی چل کر جاتے ہیں عملی طور پر حصہ لیتے ہیں آج کل یہ ہے سر پہ ہاتھ رکھو جاؤ اللہ تمہارا کام بنا دے مسجد نبی میں اعتقاف کیوں میں ایک شخص آتا ہے حضرت قرض داروں نے میری حالت خراب کر دیئے میری مدد کریں اچھا چلو اعتقاف چھوڑ رہے ہیں ہاتھ میں جوتے لیتے ہیں مسجد کے باہر جاتے ہیں کوئی یاد دلاتا ہے حضرت آپ کا اعتقاف ہے ٹوٹ جائے گا فرمائے ٹوٹ جائے گا بعد میں قضاء کر لیں گے کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا جو میرے کسی مسئیبت زدہ امتی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اللہ اسے ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبی میں ایک سال اعتقاف کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے آج ہم یہ باتیں کہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں کیوں مرتد ہو رہی ہیں ہم نے مسئیبت زدوں کی مدد کی کیا مدد کی ہم نے عرصوں کے نام پر کبوالی اور کبوالن کے مقابلے میں ایک ایک سیٹھ میں پینتیس پینتیس ہزار اڑائے کیا کبھی سوچا کہ کسی گریب کی بیٹی کی شادی جہز کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے جس کے عرصوں میں کبوال اور کبوالن کے مقابلے میں ہم اڑا رہے ہیں اسی کے ہی سال سواب کی نیت سے کسی گریب کی بیٹی کی شادی کا ذمہ لے لیں کبھی سوچا ہم نے جلسوں پر پچیس پچیس لاکھ روپے خرچ کیے ایک ایک مقرر کو ہم نے پانچ پانچ ہزار کا ہار پہنایا کبھی سوچا میری پڑوس کی کوئی یتیم اور بیوہ اس کا ڈپٹہ پھٹ گیا ہے یہ پانچ ہزار کے ہار کی بجائے یہ پچاس روپے کا ہار پہنا دوں اپنے خطیب کو اور باقی رقم بچا کر میں اس کے سر پہ ڈپٹہ ڈال دوں بتاؤ کیا یہ فکر نہیں ہے صدیق اکبر نے کہا تھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہنا ہوں صدیق اکبر نے کہا تھا مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوق ہوئے یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے ہم کہاں ہیں ہم کہاں ہیں فتنہ ارتداد کا مقابلہ گربت کے خاتمے کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہاں تو جو مسلمان مالدار ہے وہ مزید مالدار ہو رہا ہے جو گریب ہے وہ مزید گریب ہو رہا ہے زکاة بھی باتی جاتی ہے تو پس سو روپے باتی جاتی ہے کتار لگا کر کس کا کیا بھلا ہوگا ایک نظام ہے گربت کے خاتمے کے لئے بہترین نظام ہے زکاة اگر زکاة بھی مسلمانوں کی صحیح ہو جائے بنارس والوں تمہارے مالداروں کی کمی نہیں ہے اگر ہر مالدار یہ سوچ لے کہ میں اس سشتن کے ساتھ زکاة دوں کہ آئندہ سال لینے والا دینے والا بن جائے دس سال میں بنارس کا نقشہ تبدیل ہوگا لیکن یہاں تو نام چاہیے یہاں تو شورت چاہیے فولان سیٹ صاحب کے گھر میں کتار لگی تھی زکاة سمیٹنے والوں کی یہ کچھ نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے عاملت الناصبت ان تسلانار انحامیہ عمل کر کے آئیں گے عاملت الناصبت ان تسلانار انحامیہ عمل کر کے آئیں گے محنت کر کے آئیں گے پھر بھی چانچم میں جائیں گے کیوں اس لئے کہ دکھاوا کرتے ہیں دکھاوے کی وجہ سے اللہ کے بندوں دکھاوا مت کرو اللہ کے لئے کرو سرکار غریب نواز ایک غریب کسان کے ساتھ عجمین شریف سے دلی پیدل جاتے ہیں بادشاہ کو پتا چلا بابا قدب الدین و بختیار کاکی کے مرید تھے سلطان شمس الدین التمش استقبال کے لئے آئے سرکار قدب صاحب نے قدم پہ سر رکھ دی حضوری تلا بھی نہیں دی کیا جواب دیا ہمارا کام تھا نا اس لئے آئے کیا کام آگئے آپ کو یہ کسان ہے اس پر ٹیک سے لگ گیا دینے کی حیثیت نہیں رکھتا معاف قرآن نہیں آیا ہوں شمس الدین ساتھ میں آئے تھے قدموں میں سر رکھے کا سرکار آپ اگر کہلوا دیتے نا تو بھی کام ہو جاتا کیا کہ آپ بتائیں کہلوا دیتا تو بھی کام ہوتا مجھے معلوم ہے لیکن رستے بھر ایک غریب کے ساتھ آیا جو میں نے اس کا دل خوش کیا نا وہ دل خوش کرنے کا ثواب مجھے کہاں ملتا غریب نواز کی خوبصورت تعلیمات کیا تھی فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک شفقت سورج جیسی نہ ہو جائے سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے اور توازو زمین جیسی نہ ہو جائے انداز دیکھیں سورج دریا زمین اس کو کیوں سیلیکٹ کیا غریب نواز نہیں انوان یہ کیوں بنایا ہندوستان والوں کی پوری توجہ تینوں کی طرف تھی سوریو ہے نا دریا اور دھرتی غریب نواز نے تینوں کو انوانے سکھن بنایا شفقت کیسی ہو شفقت کیسی ہو سورج جیسی ہے مطلب جب سورج نکلتا ہے مالدار کے محل میں اس کی کرنے جاتی ہے غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتی ہے سورج غریب اور امیر نہیں دیکھتا اس کا فیضان سب کے لیے مطلب کیا ولی نہیں بنوگے جب تک غریب اور امیر میں فرق کرنا نہیں چھوڑو بڑی معذرت کے ذات مالداروں کو حریص صاحب کیسے ہو اور غریبوں کے لیے مسافرے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہمارے مسافرے اتنے مہنگے ہو گئے مالدار بیمار پڑے دو آزار کلومیٹر سے فون کر کے خیریت پوچھی جائے گی غریب کا جنازہ مولنے میں پڑا ہوئے کوئی شریک نہیں ہوگا ہم نے باٹھ دیا یہ یہودیزم کی فکر ہے یہ نصرانیت کی فکر ہے اسلام کی یہ فکر نہیں ہے ہمارے غریب اور امیر کی کوئی ایسیت نہیں ہے ہم جس کو بھی چاہتے ہیں لیوچ ہی نہ چاہتے ہیں حضور کے درمار میں عبد الرحمان ابن عوم جیسا مالدار جہاں بیٹھتا تھا بلال افسی جیسا غریبی وہی بیٹھتا تھا جنازوں کو مالدار رہی گیا اور غریبی میں باٹھ دیا شادیوں کو غریبی امیریں باٹھ دیا مسافوں کو غریبی امیریں باٹھ دیا دعا فاتحوں کو غریبی امیریں باٹھ دیا تو اللہ کیلئے کیا کروگے دیرہم و دینار کے بندے کب تک بن کے رہوگے اللہ کے بندوں جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے جنازے کو کاندہ دینے والا نہیں تو سمجھ جاتے ہیں کسی غریب کا جنازہ ہوگا اور جہاں پلٹ پلٹ کر کے کاندے دیے جانے پتا چلتا ہے ضرور کسی امیر شہر کا جنازہ ہے یہ حال ہوگیا اللہ کیلئے کیا کیا بات کو ایند تک پہنچاتے میں تو کیا کہہ رہا تھا شفقت سورج سب سے پیار کرو غریب ہو امیر ہو بلکہ اپنا ہو بیگانہ ہو شفقت جو جنگے ہتیار سے نہیں جیتی گئی ہے وہ جنگے محبتوں سے جیتی گئی ہے آگ کے شولے نہ نکالو فتنے پیدا نہ کرو اللہ کی رسول نے ارشانت فرمایا تفسیر خزائن و رفان پندرہ پارے میں سید نیم الدین مرادہ بادی صلی اللہ فازل نے حدیث لکھیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت میں درار پیدا کرے امت میں جدائی پیدا کرے فتنہ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد سے حضور نے ان کو شیطان کی اولاد کا جھگڑے مت لگاؤ ساس میں جٹانی میں عورتیں جھگڑے نہ لگایا کرے ننن اور بھاوج میں لوگ جھگڑے نہ لگایا کرے جھگڑے مٹانے والے بنو جھگڑے لگانے والے نہ بنو مومن صلح کرانے والا ہوتا ہے مومن جھگڑے لگانے والا نہیں ہوتا جھگڑوں سے بچو اختلاف سے بچو حضور حفظ ملد کے پڑوس میں رہتے ہو انہوں نے کہا تا ہے اتحاد زندگی ہے انتشار موت تو شفقت سورج جیسے سخابت دریہ جیسے دریہ کیا سخی ہوتا ہے اس میں پانی آتا ہے دھان 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 بہتا چلا جاتا ہے سمندر کو دیتا ہے دریہ کسی سے لیتا نہیں ہے دیتا ہے کبھی بھی دریہ کے کنارے جا کر کے دیکھنا مالداروں سے خاص مخاطب دریہ پرسکون ہوتا ہے سمندر بے قرار ہوتا ہے کبھی سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہونا ایسا لگتا ہے موجہ اٹھتی ہے یوں گی اٹھتی ہے مطلب کیا ایسا لگتا ہے کوئی بیچین سر پٹک رہا ہے اے سمندر تیرے اندر تو مچھلیاں ہیں تیرے اندر خزانے ہیں مادنیات ہیں تیرے اندر سیپ ہے کیمتی موتی ہے تو سر کیوں پٹک رہا ہے اور وہ دریہ جس میں بہت زیادہ تیری طرح کچھ نہیں وہ تو پرسکون بہرہ ہے کیا جواب بھی لے گا دریہ دیتا ہے سمندر لیتا ہے اس لئے دینے والا پرسکون ہوتا ہے لینے والا پرسکون نہیں ہوتا اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو دینا سکھاوت سکھا کہتے ہیں دریہ جیسی سکھاوت اور آجزی توازو کیسی زمین جیسی زمین پہ پشاب کرو پاکھانا کرو خدای کرو اس کا سینہ چیرو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی شکایت نہیں کرتی مر جاتے ہو پھر سینے میں بھی سولا لیتی عیب بھی چھپا لیتی ہے زمین جیسی آجزی قرور نہ کرو گھمن نہ کرو تکبر نہ کرو کسی چیز کا آجزی پیدا کرو اللہ پاک نے انسان کے سر میں دو ڈوریاں پیدا کیے جب آدمی اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے تو اوپر والے فرشتوں کہا جاتا ہے اس کو بلند کر اللہ اس کو بلند کرتا ہے اور جو گھمن کرتا ہے نیچے والے فرشتوں کہا جاتا ہے اس کو زلیل کر کھینچ لے وہ زلیل ہوتا ہے آجزی اختیار کرو مجھے شادی کا کارڈ پہلے نہیں دیا میں شادی میں نہیں جاؤں گا میں تو خاندان کا بڑھا ہوں ارے اللہ کے بندے تو کیا ہے اللہ کے رسول گلی سے جا رہے ہوتے مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پکڑ کرتے ہیں حضور چلیے نا میرے گھر کھا لیجیے بھوک لگی ہوتی بچوں کے کہنے پہ چلے جائے اور یہاں پہلے مجھے کارڈ نہیں ملا میں نہیں ہوں کیونکہ میں خاندان میں بڑھا ہوں اللہ کے بندے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کی عمر بڑی ہو بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑھا جس کا اخلاق بڑھا ہوں جس کا کردار بڑھا ہوں ارے دی تو نہ دعوت تو چلیں جو بات آخری کرنے چلت ہوئے بہت بادشاہ نے کر لیا بہت کچھ کر لیا مار ڈالنے کی دھمکی یہ وہ وہ آخری میں باطل جب ہارتا ہے تو سہارا جادو کر لیتا ہے آخری میں بادشاہ نے سرکار گریب نواز پر جادو کرنے کی ٹھانے اور جادو کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا اس جادوگر کا نام بھی آپ جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں اس نے بہت جادو کیا پتھر پھینکے ساں پھینکے ہلاں پھناں بہت کچھ کیا گریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے فرماتے تھے آیت القرصی پڑھو اور دائرہ بنانو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا تھا اب ہم بھی آیت القرصی پڑھتے ہیں لیکن وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ ہم گیبت بھی کرتے ہیں ہم گالی بھی دیتے ہیں ہم چگلی بھی کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اس زبان سے اللہ پاک ہماری زبانوں کی حفاظت کرے تو ایک دن بادشاہ نے جیپال کو بھلایا جادوگر کو اس فقیر پر تو نے اتنا جادو کیا کچھ نہیں ہوتا اس پر اثر بس یہ صرف میری بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا دیدے دیدے کرتے ہیں وقت کافی پڑھ گیا لاشٹ بات ہے انڈ ہے یہ اس فقیر پر تیرا جادو اثر نہیں کرتا تو جادوگر نے کہا بادشاہ مجھ سے بڑا جادوگر بھی آپ لے آئے نا حالانکہ ہے کوئی نہیں تو بھی اس پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا کہ کیوں کہ اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی اور پویترتہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو ناری گو گندی نظر سے نہیں دیکھا اس لئے اس پر جادو نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کی آنکھ کو گندہ کر دے یعنی یہ کسی عورت کو پاپ سے ایک بار بھی دیکھ لے پھر دیکھو یا پاگل ہوگا یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا یا مر جائے گا تین میں سے کوئی یا پاگل ہو جائے گا آپ کا کام پورا ہوگیا یا مر جائے گا آپ کا کام پورا ہوگیا یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا سب کام ایک کرنا ہے کیا اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دو گندی کر دو بادشاہ نے اپنی طرح سمجھا تھا سوچا کہ بس اتنی سی بات ہے مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے عورت آگ کی طرح ہوتا ہے جب بھی آگ کے قریب موم جاتا ہے تو پگل جاتا ہے نہیں پگلتا تو نرم ضرور ہو جاتا ہے ہندوستان کی بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کچھ عورتوں کو لڑکیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جاؤ اس فقیر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ وہ تمہیں دیکھے گا بس آ جانا اور ہندوستان کا لباس تو آج بگڑائے نا اس وقت تو بگڑا ہوا لباس نہیں تھا عورتیں بھی پورا پورا لباس پہنتی تھی بارحال سگھار گھر کے وہ گئیں گریب نواز سرکار کی عادت تھی اکثر آنکھ بن کر کے بیٹھتے ہیں آپ کو اللہ کا ہر بزرگ کی زندگی میں ملے گا نگاہوں پہ کنٹرول جو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت اور ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے اور آج اپنی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے امام حسن بسلی کے دور میں ایک ہاپی جی قرآن بھول گئے تھے تو امام حسن بسلی نے کہا تُو نے ایک لڑکے کو لڑکے کو پاپ کی نظر سے دیکھا اللہ نے تجھے قرآن بھولا دیا یہ آنکھ کا وبال بہت ہے اللہ نے اسی لئے قرآن میں فرمایا اے محبوب مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے نگاہوں پر کنٹرول کرو آنکھوں پر کنٹرول کرو تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ اس کی آنکھیں گندی کر دو بس ایک بار لڑکیوں کو اس نے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا فقیر کے پاس جاؤ کھڑی ہو جاؤ آپ اکسن آنکھ بند کر کے بیٹھے بابا کتب کہتے ہیں جس دن آنکھ کھول کر کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے اس کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں بابا کتب کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں گریب نواز کے بارے ہیں ایک جملہ میں اس میرچ کرنا چاہتا ہوں جب گریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لیں اس کو ولی بنا دے تو گریب نواز کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہے جو نوجوان آج صحابہ پر غلط باتیں بکتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جب گریب نواز کی نظر ولی بناتی ہے تو رسول اللہ کی نظر کیا بناتی ہے اس لئے اصحاب پر بات کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کس کے لئے باتیں کر رہے ہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے اگر آج غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہو یا یوٹیوب پر غلط لوگوں کی گفتگو سن کر صحابہ کی توہین کر رہے ہو اور صحابہ کے کردار پر کنگلی اٹھا رہے ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے قرآن کہتا ہے وَقُلْنَوْ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا اور مفسرین حسنہ سے مراد یہاں جنت لیتے ہیں اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا ان کے کردار پر وہ گفتگو کریں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا جنہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا جن کو پانچ کلمیں بھی صحیح سے یاد لیے یہ حالات ہو گئے کہاں ہم اپنی حیثیت میں رہ کے باقی کریں اور کوئی نئی فکر پیدا کرنے کی بجائے اسلاب کی فکر پر چنیں اور انہی لوگوں کو فالو کریں جو اسلاب کے پابند ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے حضرت قطب صاحب فرماتے جس دن آنکھ کھول کے جس کو نظر بھر کے دیکھ لے توجہ کے ساتھ مقام بلایت اتا کر دے آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے وہ لڑکی آئی پازے بجایا خوب بجایا بجا کر چلی گئی باشا نے پوچھا کیا ہوا وہ کہا پتا نہیں وہ فقیر کے دل میں سینے میں دل ہے یا پتھر بادشاہ گسے میں کہا تم نہ کراؤ چلو جاؤ یہاں سے یہ کام میری بیٹی کری کری بادشاہ نے اپنی بیٹی کی عزت دعو پہ لگا دی بیٹی سے کہا جاؤ اور وہ مہین الدین نام کے فقیر کو اپنے حسن کے جال میں پھانست بڑی خوبصورت تھی اگر علامہ عرشد القادری کے لب و لہجے میں میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس کی آنکھیں نہیں نرگز کے پھول اس کی ظلفیں نہیں سنبل کا پودا اس کے رکھ سار نہیں ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جھیل میں کسی لالہ کے گل نے مسکرائیا ہوں اس کے ہونٹ نہیں لالے بدکشہ نظر آتے تھے چپ چلے تو یوں لگے جیسے مور چل رہا ہی طرح کر اور اگر تیز قدم بڑھائیں تو ایسا لگتا تھا جیسے حرن چوکڑیاں بھر رہی ہے اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ اس نے بائیں ہاتھ سے کئی لوگوں کو یوں ورگلائیا کہ بادشاہوں کے تخت اُلٹ گئے بادشاہ لوگ فقیری اختیار کر گئے بھیک مانگنے لگ گئے اور آج وہ محمد اللہ صلی اللہ کی فقیر کے پاس آئی تھی انس کی آنکھوں کو گندہ کرنے کے لیے اپنے جیسا سمجھاتا بادشاہ نے غریب نباس کو لڑکی گئی سولہ سگھاروں کے ساتھ اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر ہندوستان کا شاید اس کے حسن کا نقشہ کھیچے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہہ دے یا اس کے بالوں کو مطرہ کی شام کہہ دے اتنی خوبصورت اور حسین تھی وہ لڑکی اور جب گئی انا ساگر میں اس نے اپنے پورے وجود پہ پانی ڈالا کتنی چطور تھی چالاگ تھی ہشیاں تھی کہ اس نے اپنے وجود پہ پانی ڈالا اس پر میری زبان ہے آیا خاموش ہے کہ جب کوئی اپنے بدن پہ پانی ڈال لے کپڑے پہن کر تو ہوتا کیا ہے یہی ہوگا زیادہ نہیں پہن بول سکتا ممبر کا تقدس ہے ایسا ہی ہے کپڑے پہن کر بھیگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہننا اور نہیں پہننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں بلکہ مہاز اللہ ننگا انسان اتنا نہیں ورگلا سکتا جتنا بھیگے کپڑے پہنے ہوئے انسان سے آدمی ورگلاہت کی طرف جا سکتا ہے اس ظالم نے یہی لیا بدن پہ کپڑوں پہ پانی ڈالا اور کھڑیوں پازے بجایا مگر آنکھیں بند کر کے گریب نواز بیٹھے تھے اس کو مراقبہ کہتے ہیں سوفیہ اور سوفی جب مراقبہ کرتا ہے تو وہ کئی اور جسم ہوتا ہے اور وہ کسی اور تصور میں ہوتا ہے اس کو ہمارے دادا مرشد حضور سیدی شیخ المشاہد اشرفی میں رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں یہ راز اے اشرفی بتاتا سوفی سر جھکا کے کیوں بیٹھتا ہے دیوانہ نہیں ہے وہ کیوں بیٹھا ہے جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں یہ راز اے اشرفی بتاتا تمہیں تصور ہوا ہے کس کا یہ کس کی شکلیں ہسی ہے دلی وہ کئی بیٹھتا ہے یار کو لے کر بیٹھتا ہے غریب نواز کی آنکھیں بند سر جھکا کے عالم مراقبہ میں ہے اور وہ لڑکی بازے بجا بجا کر تھکتی ہے ایسے میں جب آپ نے توجہ نہیں کی تو اس نے اپنی ناکامی کے خاتمے کے لیے کہ باپ کو جواب کیا دوں گی پیر بجا کے تھکنے والی وہ سنف نازک بہت احتیاط کے ساتھ آواز بلند کرتی ہے مہین الدین میرے حسن کی توہیم نہ کر ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح مہین الدین میرے حسن کی توہیم نہ کر ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح اتنا کہنا تھا نانا کی سنت پر عمل کیا اپنے جد کے سنت پر حاتم تائی کی بیٹی بغیر ڈپٹے کے جب دربار میں لائی گئی تو حضور نے اپنی چادر اس کے سر پر ڈال کے قیامت تک پیغام دے دیا بیٹی کافر کی ہو یا مومنگ کی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے اللہ کے رسول نے اس کے سر پر چادر ڈال کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اللہ اکبر جیسے اس نے کہا وہ انہوں دن میرے حسن کی توہین نہ کر ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح آپ نے اپنی چادر اس کی طرح پھینکتے ہوئے کہا بیٹی مردوں کے سامنے عورتوں کو اس طرح آنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا پہلے چادر لپیٹ لو پھر بات کریں گے جیسے اس نے غریب نواز کی زبان سے بیٹی سنا بیٹی تو اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان بہت پاپی ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں وہ زنزانی ہوتے ہیں اگر وہ ہندوستان میں ان کو جگہ مل گئی تو وہ عورتوں کے ساتھ پاپ کریں گے بلاتکار کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تب غریب نواز نہیں کوئی جذبے میں غلط جواب دینے کی بجائے وہ غلط جواب کیسے دے سکتے تھے وہ بڑے سدھرے ہوئے نکھرے ہوئے ستھرے لوگ تھے فرمایا بیٹی تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے بیٹی جو میں کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے جب اللہ اکبر یہ بات سنی تو اس کو اسلام سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوا اور جب غریب نواز نے اس کو اسلام سمجھایا تو وہ وہاں سے جانے سے پہلے کہتی ہے میرا باپ غلط کہتا ہے آپ جو کہہ رہے کتنی اچھی تعلیم ہے آپ مجھے یہاں سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے بھی محمد عربی کے گلاموں میں شامل کرتے ہیں اور جو ورغلانے آئی تھی وہ غریب نواز کے کردار کا تقدس دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی نظر آئے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے آؤ آج بھی کردار پاک کر لو ہر دشمن کے گھر تک اسلام پہنچے گا شرط یہ ہے ہمیں بدلنا ہوگا خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں استراب دیں اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے استغفر اللہ ربی من کلی زنبی واتو ویلی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ